نمش کارہ آپ سب کا مارے جوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمیل ہاتھ کا نظرس کریں گے جن کے عمر جو ہے ساڑھے سا تیس سال ہو چکی ہے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن ان کا ہاتھ میں ریڈ کر چکا تھا کوششن نہیں آئے ہوئے تھے میں نے انہیں فون کرا میں نے کہا کچھ کوششن بتا دو تاکہ میں لکھ سکوں باقی انہوں نے جو چیزیں بتائیں پھر میں نے انہیں جو ہے چیزیں سمجھائیں اب ریزن کیا ہے کہ ان کے کوششن کیا ہے ان کے کوششن یہ ہیں میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ایک کریئر اور شادی میں ہمیشہ ہی دکت رہے گی ٹھیک ہے اس میں دکت رہے گی اب اس ریکھا کو دیکھ کر بھی میں کہہ رہا ہوں دکت رہے گی یہ کیا مطلب ہے یہ تو ترقی کی ریکھا ہے یہ تو ترقی کی ریکھا ہے یہ تو سر پروت پر یہ ایک نشان بنا ہوا ہے یہ آپ کی لائف میں ہونے کے باوجود بھی دکت رہے گی یہ کیا مطلب ہے سر آپ کہاں سے یہ پڑھ کے آگئے ہیں یہ کہاں سے آپ پڑھ کے آگئے ہیں یہ جو آئیسی باتیں بتاتے رہتے ہو اتنے اچھے سائن ہیں اچھا چلو جرہ دیکھتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ کیا ہے اچھا اچھا تو آپ کو شادی میں دکت آئیں گی آفیئر ہوں گے لیو ان ریلیشنشپ ہوگا اچھا 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 اسی پہ شادی آگے جا کر اسنی پہ شادی کا ہے چکر یعنی ان کے بھی ان کے بھی بچے ہوں گے آپ کے بھی ہوں گے وہ بھی یوز کریں گے سوری وہ بھی یوز کریں گے اور آپ اسی لائف میں رہو گے پھر وہ پھر کوئی دوسرا وقت ہی ساتھ میں آئے گا اس سے بھی نہیں ہوگا تو آپ کی شادی تو کھٹائی میں ہے تو یہ لیو ان ریلیشنشپ تو بنتی ہی رہے گی یہ کارن تھا جو آپ کا بنا ہوا تھا وہ لوگ چھکھا سے ہوں گے وہ آپ کو مدد کرتے ہوئے ملیں گے اور آپ کی ترقی ہوتی رہے گی اچھا ایسے چڑنا ہے اپنے سیڑھیاں اس لیے ہے یہ ایسے سیڑھیاں اور آپ تو اس گند سے نکلنا چاہتے ہو نکل پاؤں گی میں سر یہ لیو ان ریلیشنشپ مجھے نہیں اچھا لگتا نہیں نہیں نکل پاؤں گی نہیں نکل پاؤں نہیں نکل پاؤں سر اس کا کوئی اپائے ہوگا سر آپ نے کہا ہے کہ یہاں پر بدھ کے سامنے سورہ اور بدھ کے سامنے بنتا ہے تو ان کے پاس تو چیزیں ہوتی ہیں پرپٹی بھی ہوتی ہیں چیزیں بھی بنتی ہیں کار بھی ہوتی ہیں یہ بھی ہوگی آگے ہاں ہوتی تو ہے پر اس کا سٹرکچر تو دیکھ لو کیا کیا حال ہوگا اچھا تو یعنی مسیبتیں آئیں گی ہاں آئیں گی اچھا سر اس کا کوئی پیمانہ اور بھی ہے کیا ہاں ہاں پیمانہ دیکھو نا مائنڈ لینڈ ٹوٹی ہوئی ہیں اس میں دکھتے آ رہی ہیں پربھاف چل رہا ہے منٹل ٹینشن میں ہو اچھا اور یہ کیا ہے گھر پریوار میں دکھتے شادی میں کیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا اچھا یہ تو تینوں انرجی لیول خراب ہے یہ ایک سرکل پڑا ہوا ہے یہ بھی ہے بیس اور اکیس سال پر شادی آپ نے سترہ سال پر کرا کے بیٹھے ہوئے وہ بھی دیکھو آپ نے کیسا میں ایک ادھارن دیتا ہوں آپ کو اس ادھارن کو آپ سمجھنا میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ ایک ٹرینگل بنایا ہوا ہے یہ ایک ٹرینگل ہے یہ چھٹکو سا ٹرینگل ہے ہے سر یہ کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا جیسے سوجا ہوا ہے جیسے مان کے چلو آپ کے ہاتھ کہیں رکھا ہے کسی نے اس ہاتھ پر ایٹ مار دی سوج جائے گا مدو مکھی نے کٹ لیا فول کے سوج گیا اب آپ اس سوجن پر کسی نے ایسے ایک ٹرینگل بن گیا یہ وہ سوجن ہے آپ نے شادی کر لی اس سوجن میں اس ٹرینگل پر راہو کے پرباب پر آپ شادی کر کے بیٹھے ہوئے ہو اچھا آپ چاہا نہیں رہے تھے کہ آپ میری شادی یہاں پر ہو لیکن اب کیا کروں گھر والوں نے گھر والوں نے جبردستی یہاں پر شادی کرا دی اچھا سر یہ تب ہی ان کی لائف میں جو یہ سائن بنے ہوئے ہیں یہ جو سائن بنے ہوئے ہیں یہ ٹرینگل بنے ہوئے ہیں یہ بچوں کے تو نہیں ہے ہاں ہاں بلکل صحیح کہہ رہے ہو یہ بچے کے ہیں اب دیکھو نا یہ ایک اور ٹرینگل بنا ہوا ہے اس پر بھی یہ کیا مطلب ہے اس سے بیس سال کے بیچ میں یہ جو سمیں چل رہے ہیں ان میں یہ ٹرینگل کیوں بنائے آگے کیا ہے اگر آئیز لینڈ اوپر ٹرینگل کی اگر بچہ ہوگا تو لڑکا ہوگا اب یہ بچے میں آپ کو دیان دینے پڑتے ہیں کہ یہاں پر جو چیزیں چل رہی ہیں یہ آگے جا کر ان کے فیوچر میں بھی کوئی دکھت آئے گی اور آپ کی لائف میں کچھ ایسے سٹیپ آئیں گے کہ یہ بچے تھوڑا سا آپ سے الگ ہو سکتے ہیں تو یعنی یہ چیزیں یہاں پر مینشن ہیں چلو سر آپ یہ بتاؤ کہ ان کے لائف میں یہ جو سال پر جو کٹ کے نشان آئے ہیں یہ کس لئے آئے ہیں یہ جو کٹ کا نشان ہے یہ تو ایک گھر بنا گھر بنا تو آپ کو گھر پر کوئی بیمار یہ پاپا تو نہیں تھے یہاں پر یا سسور ہاں سر سسور تھے اچھا پاپا نہیں تھے اچھا چلو کچھ نہیں ہوتا اچھا سر ایک بات بتائیے گا کیا آپ اس پروپٹی کے یہ جو نیچے ڈاکومنٹیشن پروپٹی بنی ہوئی ہے یہ اور یہ راہو کا پربھاو تو کہیں آپ کے پاپا نے یہاں پر سولہ اور سترہ کے بیچ میں یہ جو سائن بنے تھے ایک پروپٹی کچھ بچی کی شادی کرنی ہے کوئی اسے بیچ کر یا کچھ کر کے یا ڈاکومنٹیشن یا ڈاکومنٹیشن کے علاوہ جو ہوتا ہے کچھ پیسہ ایف ڈی کا یا کہیں سے آرینجمنٹ کر کے کچھ کر رہا ہو لڑکی کی شادی کرانی ہے ہم تو کرائیں گے آپ کا تو من نہیں کر رہا تھا یہ ساری فیلنگز بھی یہاں پر بنی ہوئی ہیں تو کیا یہ ریکھائیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں تو آپ تو وی سائن کو پکڑ کے بیٹھے تھے میں تو نہیں بیٹھا تھا یہاں پر میں تو نہیں بیٹھا تھا تو کیسے سمجھ آتی ہے سب کچھ سمجھ آتی ہے ایک ایک ریکھا سمجھ آتی ہے ایک ایک ریکھا تو یہ جو کٹ کا نشان ہے یہ سسور جی سمجھ میں آئی ہے اچھا آپ ایک بات بتاؤ یہ جو دو ریکھاؤں کے بیچ میں یہ دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ پتلی سی تار جاری ہے یہ بھی آئیز لینڈ ہے بائیس سال پر یہ چوبیس سال پر دو ریکھا ہے اس چوبیس کے بعد آپ سمجھو چوبیس کے بعد کیا ہو رہا ہے ان کی لائف میں یہ چوبیس کے بعد یعنی بائیس میں دکت چوبیس میں دکت چوبیس کے بعد اپنی فیلڈ کو چینج کر کے کہیں اس میں کچھ اجمانہ چاہتی ہیں کیا سکسس مل پائے گی ان ٹرینگل سے سکسس ملتی ہیں کبھی نہیں ملے گی چھبیس سال تک چھبیس کے بعد پھر دوبارہ آپ کو اپنی فیلڈ پہ آنا پڑے گا وہ کیا کہتے ہیں یہ جو ٹیچنگ لائن اور ان پہ دوبارہ فوکس کرنا پڑے گا اب اسی پر دیکھو بھائی کا سائن آیا ہوا ہے پراپٹی کے سائن آیا ہوا ہے یہاں پر اس کو دکتیں آنی شروع ہو جائیں گی ستائیس پر کیونکہ یہ جو سائن یہ جو بنایا ہے یہ پشتینی کا بنایا ہے ستائیس سے اٹھائیس سال کے بیچ میں چلو وہ چھوڑو آپ چلو آپ مجھے ایک بات بتاؤ یہ کیا سائن ہے ستائیس میں یہ اور اٹھائیس میں یہ اور اسی پر ٹرینگل ہے اورے بابرے یہ کیا مطلب ہے سار اس کا مطلب ارے یہاں پر بھی ایک کوئی وقتی ملے گا کیونکہ یہ ریکھا آگے جا کر یعنی یہ اس کا مطلب کوئی ریکھا پہلے بھی تو ٹچ ہو رہی تھی اس کا مطلب سورہ پروت کو ٹچ کرنا ہے کہ یہ دونوں ٹچ ہو رہا ہے سرکٹ ٹچ ہو رہا ہے یہ ترقی کی ریکھا کیوں بنا رہی ہے یعنی اس اٹھائیس سے شادی تو ہو چکی تھی نا آپ کی تو اس میں تو دیکھتے ہیں چل رہی تھی اب یہاں پر آپ کی لائف میں جو ہے نا وہ concern چلتا ہوا آئے گا چوبیس سال پر ان سے بھی لڑائی ہوگی پھر آگے جا کر پچیس میں آپ کی لائف میں بھی یہاں پر پچیس میں لڑائیاں ہونی وہ میں آپ کو سورہ پروت پر دکھاؤں گا بٹ مدہ کیا ہے کہ کیسے نہیں سمجھ آتی ہر چیز سمجھ آتی ہے اگر read کرنے والا ہے آپ نے تو اس ریکھا کوئی نہیں سمجھا یہ تو جلی ہوئی ریکھا ہے یہ software میں پتہ لگتی ہیں ریکھا ہیں anyway اسے ایسے سمجھا کرو گے دیکھو اب سمجھو یہ جو پورا کا پورا ہی آئیز لینڈ بنا رکھا ہے یہاں success نہیں مل سکتی ہے اس لئے میں نے کہا field تو دوبارہ change کرنی پڑے گی field تو change کرنی پڑے گی اور 28 سے 29 سال کے بیس میں جگہ بھی change کرنی پڑے گی دیکھو جب یہ ایک triangle آ گیا سمجھتے رہو یہ triangle یہ ایک triangle کہہ رہو پہلے ایک راہو کا پرباب اور triangle آ گیا اب اسی سمجھے پر یہ sign بن گیا یہ دیکھو یہ sign بنیا تو 28 سے 29 میں جگہ change ہو گئی اچھا سر ایک بات بتانا کیا کچھ ایسا sign دکھ رہا ہے جو کی آپ کو لگے کی اب یہاں پر ایک sign کی اور importance آتی ہے وہ ہے ایک طریقے کا triangle دیکھو یہ ہے 28 یہ 29 یہ ہے 30 یہ کیسا triangle بنائے یہ تیس پہ نوکری یہ نوکری آئیز لینڈ پر ہے یہ محول ہی نہیں سمجھ جائے گا پتہ ہے آپ کی لائف میں اس سال سے آپ کے لائف میں آپ کیا کہتے ہیں لوگوں کی بری نظر یہاں سے آپ کے اوپر ڈلنی شروع ہو گئی تھی سمجھتے رہنا آپ ورک سٹیشن دیکھتے ہوں گے آپ سے یہ تیس سال سے دو ہزار چودہ سے یہاں سے تو آپ کی لائف میں یہ چیز یہ جو ٹرینگل بنایا ہو ہے سوری جو ٹرینگل بنایا یہ چیز آپ دیکھو پروپرٹی سمجھو یہ تیس تھا یہ جو سائن بنایا تھا یہ کچھ پروپرٹی ایس ترقی یہ پروپرٹی نیچے سے پروپرٹی یہ دیکھو پروپرٹی ان پر کوئی ریکہ ایسے پروپرٹی ہوتی ہے میں نے کہا یہ کچھ نہ گھر پر پروپرٹی سے ریلیٹڈ کچھ چل رہا تھا سمجھتے رہے نا اب آپ سکول پر آوگے وہاں بڑا سکول ہوگا وہ بہت بڑا سکول ہوگا آرے سر یہ کیسے آپ بتا رہے ہو یہ دیکھو کسی ریکہ پر جب یہ بنتا ہے یہ کیا ہے کام آپ کہتے نا جاب کوئی بزنس یہ کہتے نا یہ بڑا سکول ہے نا یہاں پر آرے ہاں سر یہ تو ہے یہ تو ہے یہاں پر اب آپ دھیان سے سمجھ نا ان سمیں پر یہ جو ریکھا چل رہی ہے یہ جو ریکھا چل رہی یہ کیا مطلب ہے یہ کیا مطلب ہے بھائی دیکھو یہ سائن کیا ہے ایک پراپٹی یہ کھڑی ہے یہ پراپٹی ہے اس پر یوں کر کے یوں ریکھر پر کٹ کا نشان بھائی پشتینی یہ اور یہ سے آپ پر پر پڑنا شروع ہے وہ لوگ جہاں پر آپ سکول میں ہو وہ یا تو خوش نہیں ہے یا کوئی آپ سے کچھ چاہتے جا رہے ہیں آپ کی لائف یہ ہی ساری چیزوں پر آپ کو ترقی تو مل گئی سو ان سو پوست پر پہنچ گئی سکول میں لیکن ابھی تو گڑھ پڑ ہے نا کیا ایسے سمیے پر آپ without tension جی سکتے ہو ایسے وقتی کیا زندگی میں سوسائیڈ کی بارے میں یہ دیکھو یہ کیا سائن ہے یہ دیکھو پشتینی یہ دکتے یہ جب بھی چاند بن جائے نا یہ چاند ایسے بن جائے ایک مسئیبت دو مسئیبت چار مسئیبت پانچ مسئیبت چھے یعنی ان کو آپ مان لو یہ یہ سائنوں کو مان لو آپ ایک مسئیبت دو مسئیبت چار مسئیبت یہ تو آپ کو بھگت نہیں پڑے گی یہ تکر نہیں پڑے کیوں نہیں یہ سائنوں پر آگے جا کر انہی سائنوں پر property کے نشان بنے ہوئے ہیں کیا property نہیں آپ کے مائکے والوں میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا کیوں نہیں ہوگا یہ ساری چیز ہے چاہے اس میں بھائی کی involvement آئے یا کسی کی آئے بھائی یہ دیکھو چیز چوہتیس اسی پر property سے related پھر ایک یہ ریکھا پھر یہاں پر property یوں کر کے یہ property یہ کیا ہے چھتیس اور آپ چھتیس کے پاس سے آپ اس کے پاس سے اس ریکھا کو پکڑ لو چھتیس کے پاس سے آپ کیا چاہ رہے ہو میں اپنا کچھ کر لوں میں اپنا کام شروع کر لوں میں اپنا پارلول کھوڑ لیتی میں دانس اکڈمی کھوڑ اب دیکھو اس پر اس پر یہ سائنوں کو پکڑ لو یہ سائنوں کو پکڑ لو یہ سائنوں کو پکڑ ان پر ٹرینگلز بنے ہوئے یہ کام کھولو گے یاد رکھو اولے پڑھنے شروع ہو جائیں گے اور ایک فارمولا آپ کو سمجھا رکھا ہے مائنڈ لائن ٹوٹے تو بیماری آنی شروع ہو جاتی ہے اب یہ مائنڈ لائن یہاں سے ٹوٹ چکی ہے اب آپ کا ایک کوششن آئے گا ماتا پتا کی صحت کے بارے میں بھی آپ بتا دیجئے گا یہ والے سائنوں پر ماتا پتا لینے پڑے گے آپ کی پروپٹی لینے پڑے گی آپ آپ کہنا پڑے گا شادی آپ کراؤ گے تو کیا ہوگا اور آپ کو ایسا وقتی بھی ملے گا جو آپ کے نام پر کوئی فلیٹ یا کچھ کرنا چاہے گا اور آپ کی life میں وہ بھی کرنے کے بعد live relationship میں ہی رہنا پڑے گا سر میں انہی کے کارن تو چھٹنے در کا مطلب کیا ہے وہ پڑ چکا آگے کیا دکت آئے گی آپ کو دکت کیا کام شروع کرو گے کام آپ کام نہیں چلے گا تو آپ کو پرشانی آئیں گی پرشانی آئیں گی تو کیا ہوگا دسٹربنس آئے گی اب اپنی شادی کروگے تو شادی آپ کی چلے گی جو آپ کو use کر رہے ہے ایک female سے کیا چاہتا ہے آدمی وہ ہی چاہتا ہے اس کے اگنس میں آپ کو دیپلوماتک بن کے کرنا ہی پڑے گا کیونکہ آپ بزنس نہیں چل رہا ہے اور اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں جو live relationship بنانا چاہتے ہیں کچھ بھی رہیے آپ کو میں کیا کہنا چاہ رہا تھا تو یہ سمیے پر آپ خود دیکھو کی کیا کوئی وقتی success level پاس سکتا ہے نہیں پاس سکتا لیکن ملے گی چیزیں ملے گی میں نے یہ نہیں ملے گی ٹھیک ہے یہ جو سال ہے یہ اس سے پہلے ایک آئیزلینڈ یہ ایک آئیزلینڈ اور یہ ایک property ٹھیک ہے یہ property اس کو ایسے راہو کے پرباب پر ڈال رکھی ہے یعنی دے کا تو سہی کوئی نام پہ تو ہو گی نام پہ تو ہو نہیں ہے اب یہاں پر اکتالیس سے ترتالیس سال کے بیچ میں آرہا ہے یہ چالیس سال پر بیمار اکتالیس ترتالیس یعنی اسی کے بیچ میں property بھی اکتالیس بیالیس میں اب اس کو سور پروت پر ٹیسٹ کر رہا ہوں کہیں وہاں پر کوئی property اور بچہ تو نہیں آرہا اور میں نے یہ کہا تھا کوئی بچہ بھی چاہتا ہے آپ سے مت کیجئے گا مت کیجئے گا مت کیجئے گا لیون ریلیشنشپ میں رہ سکتے ہو لیکن شادی آپ کی آگے چلے گی ہی نہیں یہ دیکھو کتہ دکھت یہ ایک کام شروع کرا اس میں نقصان پنتالیس سے ایک اور کام شروع کرا یہ ایک سال جو ٹرینگل بنا رکھا ہے یہ آپ کے بچے کے لئے بھی ٹھیک ہے ترتالیس سال ایک مہینے سے چوالیس سال لیکن پنتالیس سے چھالیس سال کے بیچ میں آپ کے بزنس میں نقصان سنتالیس سے پھر آپ نے جاب کو پکڑ لیا کی اب جاب کرتی ہوں کیوں بھئی ڈر کیوں تو سر میں میں تو اپنے اگر اگر میں ساڑھے سیتیس سال کی ہوں تو میں یہاں تک میرے کام ہی نہیں چلا تو پھر تو میرے ڈسیزن غلط ہے نوکری چھوڑنا یہ کرنا وہ کرنا ہاں تب ہی تو منہ کر رہا تھا میں آپ کو اب ہی تو آپ تو گئے اچھا میں سمجھ گئی سمجھ گئی سمجھ گئی اب دیکھو کتنا بڑا آئیزلینڈ کتنا بڑا آئیزلینڈ انہیں چاست یہی پر آپ نے جگہ بھی چینج کرنی ہے اور پھر میں نے لکھا ہے کہ یہ میجر ڈسٹربنس کا ٹائم پھر اس کے بعد پھر جگہ چینج کریں پچاس ہی ون پر کرو اکیلے کرو دیکھو پرماتما کسی وقتی کو کہتا ہے کہ بیٹا تیری زندگی میں ایسا ہی لکھا ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں اگر آپ نے پیور پویتر اپنی لائف بنانی ہے تو آپ یاد کر لی بربادی نشجت ہوگی آپ کا کچھ نہیں بنے گا اور جو آپ کو فیم ملا ہوا ہے کہ میں اس پوست پر ہوں پھر چھوٹے چھوٹے سکول کالیجز میں وہاں پر کیا فائدہ ہو اس کا اور وہ آپ راست بھی نہیں آئیں گی بیٹر ہے ان لوگوں کے ساتھ رہو یہ جہاں جہاں پر آپ دکت آئے گی شفٹ کرا دیں کہ ہوتل میں ان کے ہوتل بن رہے ہوں گے یا دوسرا سکول ہوگا وہاں پر آپ پوست مل جائے گی آپ انہی کے سہارے آگے بڑھ سکتے ہو میں پھر کہہ رہا ہوں اس لیے آپ کو یہاں دیسیزن خود یہاں پر دیکھنا ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھو ایسے ہی آگے بڑھو ایسے ہی اور آپ کے بھائی کی شادی میرے کو لگ رہا ہے کہ اس میں بھی دکت آئے گی اور آپ کی شادی میں تو ہی ہے میں منع کرتا ہوں آپ دانس اکڈمی سکول یہ یہ بھی بنیں گے کیونکہ یہ ریکھائیں ایسے کر کے سکوئر بنا کر چل رہی کسی کے سہارے سے مل کر جو پیسہ ملتا ہے اس سے آگے بڑھنا تو آپ کی لائف کا نچوڑ ہے یہ نچوڑ ٹھیک ہے دیکھو کیسے پکڑتے چیجوں کو سورہ پروس دیکھنا دھیان سا دیکھنا یہ ایک ریکھا تھی یہاں پر ایک ریکھا پر یہ بنائے اب اس کو اوپر لے جاؤ یہاں پر ہے یہ سائن آپ سمجھ رہی اب آپ کو پتا لگ ہے چوبیس سال یہ ہی پر ملے گا کوئی وقتی اب اسی پر جب آئیز لینڈ آ گیا دو ریکھاؤں کے بعد سٹرینگل تو بنا پچیس پر آئیز لینڈ آ گیا اس سے بھی لڑائی ہوگی اور گھر پر بھی لڑائی ہوگی آپ سمجھ میں آ رہی ہے وہاں پر بھی ہوگی وہاں پر بھی ہوگی اب دھیان سے سمجھ یہ یہ جو سائن ہے یہ سائن یہ تک تو چھوڑ دو یہ سائن کو چھوڑ دو یہ ہے آپ کا 28 یہ 29 یہ جو سائن نیچے کی طرف سے آ کر اسے ٹیچ کر کے بیٹھا ہے یہ کیا میں نے کہا تھا تیس سال کے بعد اور اس کے بعد یہ ریلیشنشپ بننا اور آپ چاہنا کہ وہ سال آئے ہیں میں نے marriage dot com اور یہ ساری چیزیں شروع کرتی اور آپ کی life میں اس سمعے پر property اور documentation اور اس سمعے پر میں بہت کچھ بولنا شروع کرا ہے آپ کی life میں کہ یہ پر کوئی وقتی ملے ہے جن کے بچے بھی تھے سب کچھ تھے اب آپ مجھے کو وہ رشتے ملیں گے نہیں ملیں گے یہ ہارٹ لائن کے پاس سارے ٹرینگل بن رہے ہیں یہ سب کے سب آپ کے parallel چل رہے تھے ساتھ ساتھ شادی dot com پہ تین تین چار چار اور وہ لوگ جس سے آپ کچھ ہو رہے تھے وہ وہ سب کچھ یہ چل رہا تھا اسی لیے یہ ریکھائیں نیچے آ کر آپ کو وہ use کریں گے آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی اور آپ آگے بڑھتے رہو گے اسی لیے یہ ترقی کا سلسلہ آپ کے ہاتھ پر ڈال دیا گیا تھا سمجھ رہے ہو کہ وہ جن کے ساتھ ہے ان کے پاس پیسہ ہے آپ اس سے آپ تھوڑے امیر بن رہے ہو یہ ہے چیزیں لیکن آپ کو تو use ہو نہ پڑے گا دیکھو یہ ساری باتیں یہ سارے چن جو ہے کتنی محنت لگی تھے مجھے میں نے دیکھو گراف دکھاؤں گا ہوش اڑ جائیں گے اس ہاتھ میں ہوش اڑ جائیں گے یہ دیکھو کب سے شروع کرا ایک پروپٹی بارہ اور تیرہ سال پر گھر پر پاپا نے یہاں پر بھی ایک سائن پشتینی کا بنا ہے چودہ اور پندرہ میں کوئی چیز خریدی ہوگی یہ سترہ سال میں چاہ رہیتے شادی ہونا اور یہاں پر ایک پروپٹی کا نشان ہے وہ جو ٹرینگل بنایا ہو سترہ سترہ سال کے بیچ میں بہ انیس سے بیس والا ٹرینگل ایسے کر کے دکھایا تھا بچہ اور یہ ساری چیز دکھائی تھی بائیس پر یہ دیکھو پھر کیا ہوا یہ بیس سال پر کہا گیا بیس سال کی دیکھا یہ رکٹ کا نشان ہیلتھ پر میں نے کہا گھر پر کوئی ہیلتھ پروبلم آئی تھی یہ دیکھو یہ سائن بنا رکھ وہ جگہ نہیں ہوتی تو میں اپنے حساب سے بنا لیتا بائیس پر دیکھو یہ دیکھو آئیز لیکن وہاں پر وہ ٹرینگل بنا ہو ہے یہ دیکھو پھر اس کے بعد چوبیس پر ختم اب یہاں سے شفٹ کرنے کا من کر رہا آپ کو دوسری فیلڈ میں جانے کا من کر رہا میں چلی جاتی ہوں میں یہ کرتی ہوں ہو جائے گا نہیں پھر واپس آنا پڑے گا یہاں پر بھائی کا سائن بنا ہو ستائیس سال پر یہ پوشتینی ہے پروپٹی سے ریلیٹر ستائیس سے اٹھائیس سال کے بیچ میں اٹھائیس سال پر کیا ہوا ایمپیکٹ پڑا لڑائی جھگڑے ہوئے یہی سے وہ جو ٹرینگل بنا ہوئے شروع ہوا تھا وہ واپس پھر آپ نے جگہ چینج کر لی اٹھائیس سے انتیس سال کے بیچ میں یہ آپ کی لائف میں ایک نوکری ملی اس میں آپ کو محول نہیں سمجھ آئے کیا نہیں ٹرینگل بنا ہو ہے یہاں پر پروپٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہونی لگ گئی پھر چوتیس سال یہاں پر بڑا سا آپ کو سکول کالج میں جو ہے تیتیس سے چوتیس سال کے بیچ میں آپ کو ملا آپ نے کہ ساری چیز ٹھیک ہوں گی بیچ بیچ بات کر رہا ہوگا اور اس کے بات جو ہے یہ ریکھا اس کے ساتھ تیچ ہے تو آپ کوئی چیز یہاں پر سوچ رہے ہو دیکھ نی کے لی آپ کام آپ کام نہیں کرنا چاہتے آپ سوچ میں اس گن سے نکل جاؤں کیونکہ وہ مجھے یوز کر رہے ہیں اور یہ بڑا سکول ہے یہ میں بتا چکا تھا تو اب آپ ایسے ٹرینگلز کا مطلب ہے مسئیبتے ہی مسئیبتے تو آپ کو ڈپلومیٹک بننے یہاں پر آپ اس سے باہر میں کہتا ہوں نہ نکلو تو اچھ ہے اگر آپ نے یہاں پر دیکھو یہ 38 سال ہے 38 39 سال کے بیچ میں آپ نے اپنا کام شروع کر رہے میں نے کہا 40 سال پر کوئی گھر پر بیمار ہوگا لڑائی جھگڑے اور یہی پر ایک پر میں دکھاؤں گا وہ یہاں بیماری یہاں بیماری یہ آپ نے کام شروع ہو گیا اس میں گھاٹے ہو رہے یہ جو 43 سے 44 سال یہ ٹھیک جائے گا یہاں پر آپ اپنا کام چینج کروگے اس لئے یہ ٹھیک جا رہا ہے اب 45 میں ایک اور کام شروع 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 45 40 میں جو شروع کرا تھا ٹھیک پھر آپ نے 47 سال سے پھر چینج کرا آپ نے 47 سے 48 سال کے بیچ میں یہ ہوتا ہے کوئی پر جائے گا اگر ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہو تو یہاں پر چینج کرنا پڑے گا آپ نے چینج کیا اور یہ مسئیبت ہی مسئیبت 48 سال کے بیچ تو یہ مسئیبت آگئی ٹھیک ہے 50 سال کے بعد پھر چینج کرو گے 52 سے 53 سال کے بیچ میں ایک property ہے لیکن دونوں طرف آئیز لینے ہے یعنی لائنے ہے ہیلتھ پروبلم کا دھیان رکھنا ہے اس کے بعد راہو آ چکا ہے چوون پر یہ کیا کروائے گا یہ کو یہاں دھیان رکھنا ہے یہ مسئیبتیں آئیں گی یہاں پر لیکن آپ نے کپ اپ کر لوگے اگر میرے حساب سے چلوگے یہاں پر آپ نے کوئی چیزوں پر چینجنگ نہیں کرنی ہے بس یاد رکھ لیجیے گا 57 سے 58 پر تو کچھ نہیں ہوگا اور پھر آپ کا بچے 69 گا پھر اب بس یہ چل رہا ہے 64 سال 11 مہینے 65 سال سے اور 66 سال پر آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ بچوں کے پاس جا رہے ہو تو آپ نے جو چیزیں سرع پروت پر لکھی ہیں جو سمجھنے والی ہیں وہ ہے دیکھو یہاں سے آپ کو کیا سمجھنا ہے میں دوبارہ جوائنٹ ہوا ٹھیک ہے 28 سے 29 سال میں ایک ویقتی اور آئے گا یہ آپ کا میٹرومانی اور یہاں پر کوئی پر 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 دوکمنٹیشن سے ریلیٹڈ ہے اب اس سمجھنے پر مدہ کیا یہ میں نے یہاں بنایا یہ دیکھو اس سمجھنے یہاں نیچے بنایا یہ یہاں دیکھو یہ پیرلل وہ یہاں ختم ہو جائے گا وہ لہ ویقتی سے باتچت ختم ہو جائے گی ایک ویقتی دوسرا ویقتی تیسرا ویقتی چوتھا ویقتی پیچھے سے وہ ویقتی جو 28 24 سال سے وہ بھی یہاں پر بات کریں گے اور سب کے سب اس جگہ پر آ کر چھوڑ دیں گے 36 سال سکول کالیج والے ہیں یہ ان سے ریلیٹڈ ہے دوسرا ویقتی بھی آئے گا تو یہ جو سائن بنے تھے یہ کتنے لوگوں کے بنے ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ جنے آپ کے ٹچ میں تھے اس وقت جس میں میٹرومانویل کے بھی تھے دو ویقتی آپ کی لائف میں تھے جن سے پہلے بائیس سال اور ایک ابھی والے تو میرا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ سائن بنے ہوئے تھے تو جو نیچے بنتا ہے اس ہردے ریکھا کے نیچے بنا ہے اس کے بھی بچے ہوں گے تو آپ نے تو یہ living relationship کے سارے سائن بنے ہیں اب آپ کیا چاہ رہے ہو کہ یہ جس کے پاس property ہے اب یہ دیکھو کس کس کے پاس property میں نے پوچھا تھا 24 سال والے کے پاس ہاں تو میں نے کیا کہ دونوں کو ساتھ رکھو یہ دیکھو میں نے کیا کہ بچہ property documentation ہوگا 40 سے 41 سال اب مجھے بتاؤ کہ یہ آئے نہیں آئے آپ کی لائف میں شادی اگر ہو جاتی تو کیا آپ کی لائف 42 سال کے بعد سٹرگل والی ہو جاتی اور ان کے ساتھ بھی رہو گے تب بھی آپ 42 سال کے بعد آپ کا نیچر چینج ہو جائے گا آپ کی لائف ہی ان کے ساتھ آگے بڑھنی ہے چاہے چینج ہوتا ایک سے ہوتا دوسرا دوسرا یہ ہی لائف ہے آپ کی ریالی کہہ رہا ہوں یہ ہے اور 43 سال سے پھر تھوڑی بہت پوزیٹیوٹی آئے گی یہ یاد رکھ لی جائے گا کیونکہ وہ 43 راہو کے پر آگے جا کر پھر آپ کو دککت آئی ہے تو میں شادی میں دکت ہے اور دیکھو آگے کیا بنا رہا ہو 44 45 میجر دکت شادی میں بھی اور ریلیشنس میں بھی ان کے ساتھ بھی رہے گی تو آپ کی لائف میں انہی کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا آپ کو تو آپ دیکھو سور پروت کتنا ڈسٹرپڈ ہے کہ تو مچھلیاں ڈھونڈنی شروع کرتی سب کچھ کر دیا شروع میں ہی سمجھ گیا تھا کہ ان کو کیا پروبلم آئے گی اس پام اس سے گائیڈنس کیا لینی ہے پہلے سمجھ لو اس میں گائیڈنس کیا ہے یہاں پر جو گائیڈنس دے رہا ہوں آپ کو اپنا کام نہیں شروع کرنا آپ نے نوکری نہیں چھوڑنی اس میں دکھت آئے گی آگے بڑھتے رہو پہلی بات ساتھ میں آپ نے بزنس شروع کرنا بھی ہے تو آپ کو اگر نقصان ہوگا تو یہ پورتی کر دیں گے تو آپ کے پاس فائدہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن میں رہو ریلیشن کے رہنے میں آپ کے ساتھ فائدہ ہے کہ آپ کی ممی پاپا سے ریلیٹڈ چالیس سال تاریس سال تاریس سال اور چھ سال یہاں پر مجھے دکھتے دکھ رہی ہیں ٹھیک ہے ان سمئے پر دھیان رکھئے گا یہاں دکھت ہے آپ کے بھائی کی شادی جو ہے ویسے تو میں نے لکھا ہے کہ 38 سال پر مجھے کچھ سائن دکھ رہے ہیں آپ کی شادی کے سائن جو ہیں چالیس سے اکتالیس سال کے بیچ میں نہیں چاہتا کی کرو آپ وہ بھی لیکن اس کی شادی میں بھی کچھ دکھ رہی ہے اس کا ہاتھ ایک بری دکھا دیجئے یہ کیا ہے کہ 43 کے بعد پھر شفٹ ہوتی ہے تو یہ آپ کے لئے اچھا رہے گا اور اگر آپ نے یہاں پر بزنس ہوگا تو بزنس یہاں پر چینج ہو جائے پھر ایک اور بزنس شروع کرو گا یہ مت کرنا 45 سے 40 سال پر نہیں تو میجر دکھ دکھ یہاں پر بیماری کی رکھ آئے گی یہاں پر بھی نقصان ہو گا پھر آپ کو الگ کر نوکری دھونڈ تو بیٹر ہے یہاں نہ کر چینج کر دیں گے پھر اپنا کچھ سوچنا شروع کر دو گے 52 53 سال پھر یہ چینج کر گے یہاں پر بھائی کا سائن آیا ہو ہے تھوڑا سا بھائی سے مجھے سمجھ نہیں آئی داؤٹ ہے یہ کوئی ریلیشن تو ہے یہاں پر ہے 53 54 پر کچھ بھائی یا سامتنگ ہو گا یہ میں ڈاؤٹ پر ہوں اس کے بعد آپ کا کام یہ کام صحیح ہے اس کے بعد پھر ایک کام ہے آپ اور اس کام کو آپ اگر پرپٹی کو یا کسی کو یہاں پر دھیان رکھنا یہاں پر کوئی بھی ایکٹ مت کیجے ستہ ون اٹھ ون پر اس کے بعد آپ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو کام کو بڑھا ہوگے بچے بھی ہاں سے ایک دور چلے جائیں گے پھر آپ ان کے پاس جاؤ یہ وہ سائل ہے اور 65 66 سال آپ کا غلط ہے جہاں تک الرجی کی بات ہے تو آپ بودھ خراب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ بزنس میں دکھت آتی تو بزنس نہیں کروانا دینا چاہرہ رہنا میں میں کہوں نوکری کرو پلس آپ نے کرنا ہے تو بزنس کرو وہ پورتی کون لوگ پوری کر کے دے رہے وہ یہ لوگ پوری کر کے دیں گے تو اس لئے آپ کو اس گند میں رہنا پڑے گا بس ختم بات نہیں تو آپ کی life میں سوسائیڈ تک کی نوپتے لگاتار بنی رہیں گی ڈپریشن بنا رہے گا اپائے جرور کرنا ایک کیتو کا اپائے سورے کا اپائے دو اپائے آپ چھوڑنے نہیں اور کیتو کو اکیلا دیتا نہیں شکر کو پکڑنا پڑے گا دنیو دنیو دنیو